کانگو وائرس یا کرائمین کانگو ہمراجک فیور کی وجہ سے ایک اٹھارہ سالہ نوجوان پشاور میں بخات پا گیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زلاتک میں گیا ہو وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں مال موشی خریدنے کے لیے گیا تھا تو اب تک جو میں پڑھ رہا ہوں تین اموات ہو چکی ہیں اس سلسلے میں میں پہلے ہی اردو میں دو ویڈیو اور دو انگلش میں میں کرائمین کانگو ہمراجک فیور کے بارے میں جاری کر چکا ہوں تو آپ وہ ویڈیو دے سکتے ہیں تو آج کی سرسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس بیماری سے کانگو وائرس انفکشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں اموات دس سے چالیس فیصد کے درمیان ہو کر ہیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس بیماری کو جانوروں میں اور ٹک ان میں کنٹرول کیا جا سکے لیکن آپ کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری سے اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ لمبے بازوں والی کمیز یا شیٹ پہنے اور اسی طرح لمبی جو ٹراؤزر ہے پھینٹ ہے یا شلوار ہے وہ آپ کے ٹکنوں تک ہونی چاہیے اور آپ کے پاؤں بھی ڈھاپنے ہونا چاہیے اس کے علاوہ لائٹ جو ہلکے کلر کے ہلکے رنگوں کے کپڑے پہننے چاہیے کہ اگر تھا کہ کوئی بھی ٹک اگر آپ کے اوپر آ رہا ہے یا آپ کے ساتھ چھکا ہوا ہے آپ کے کپڑوں کے ساتھ چھکا ہوا ہے تو آپ کو بھر وقت پتا چال سکے اس کے علاوہ جو بھی محکمہ سیت کے یا محکمہ ہیوانات کے جو منظور شدہ کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے ہر دو ہفتے کے بعد تا کہ آپ کے مال مویشیوں کے اوپر جتنے بھی ٹک ہیں تو وہ مر جائیں اور اس طرح جو اصل مقصد یہ ہوتا ہے جنوروں کو بچانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیماری کو انسانوں تک پہنچنے سے روکنا ہوتا ہے اسی طرح آپ جو ایسے کیمیکلز جو ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے منظور شدہ ہوتے ہیں وہ آپ اپنے جسم پر اپنے کپڑوں پر لگائیں تا کہ جو بھی ٹک ہیں وہ آپ سے دور رہیں اسی طرح جو لوگ جنوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ داستانے پہنے کے رکھیں وہ اب اس کو کہتے ہیں پرسنل پروٹیکٹیو ایکویپمنٹ کے وہ جو ہے نا ایک کپڑے ایسے پہن کے رکھیں جو بھی آپ کے منظور شدہ ہیں جس طرح اپرن ہو گیا گلاوز ہو گئے اسی طرح تاکہ آپ کو بھی ٹک یا جو بھی اس جو متاثرہ جانور ہے اس کے خون یا اور بھی جو اس کے مادے ہیں وہ آپ تک نہ پہنچ سکے اور آپ کا بچاؤ ہو سکے اور خاص طور پر جتنے بھی لوگ بسن قسائی ہیں ان کو تو خاص طور پر اعتیاد کرنے چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ بیمار جو ہو جائیں ان سے آپ کا جو ہے اگر آپ ان کے قریب چاہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے گلاوز پہنے ہو آپ نے اپرن پہنے ہو اور آپ نے اپنا بچاؤ کر لیا ہو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے جتنے بھی خون یا اس قسم کے جو بھی ہوتے ہیں اشیاء ہوتی ہیں مثلا ٹیشو ہوتے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ کونٹیکٹ نہ ہو سکے وہاں پہ جو زلی انتظامیہ ہے انہوں نے ایک سو چوتالیس نافذ کر دیا اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ تاکہ اس بیماری کی روک تھام کی جا سکے تو لہٰذا اگر آپ کا کوئی جانوار بیمار ہے تو اس کو فوراں طور پر جو ڈاکٹر ساری جو ڈاکٹر ہیں جانواروں کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس لے گئی تھے ہیں اور اگر آپ میں کوئی بھی ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں جسے آپ کو ہو کہ یہ کانگو فیور ہے یا کریمین کانگو ہمریجک فیور ہے تو فوراں ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں اور اس بیماری کا پر وقت علاج کریں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ نے فوراں محکمہ صحت والوں کو بتانا ہے یا محکمہ حوانات والوں کو بتانا ہے تاکہ پر وقت اقدام کر کے اس بیماری کو رکھا جا سکے بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا